السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب آج پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بادل دکھا رہی ہوں اس کی وجہ یہ کہ پچھلے بہتر گھنٹوں سے ہمارے شہر میں مسلسل بارش ہوئی جاری ہے لوگ بڑے پریشان ہیں لیکن میں بڑی خوش ہوں کیونکہ مجھے بارشیں بڑی پسند ہیں اور جی یہ دیکھیں ہمارے گھر کے سامنے سے نالہ لئی گزر رہا ہے جو کہ سارا کچھ ہی لئی جارہا ہے امیونز کے اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ بارش تھوڑی دیر کے لئے رکتی ہے تو پانی تھوڑا کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح ہی پانی سامنے نظر آنے لگ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کے بارشیں پھر لوٹ آئی ہیں تو مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ لوٹ آئی ہیں دیکھو بارشیں پھر سے یہاں وہاں لوٹ آئی ہیں دیکھو بارشیں پھر سے یہاں وہاں ایک تمہیں کو لوٹ آنے کی فرصت نہیں ملی اتنا پانی دیکھ کے تو میرا دل چارا ہے کہ میں یہاں پہ رافٹنگ سٹارٹ کر دوں کہ چپو والی کشتی اور چپو چلا چلا کے جہاں پہ میں نے جانا ہے وہاں پہ میں چلی جاؤں کیونکہ پیدل جانے کا تو بندے کا کوئی حال نہیں ہے صرف گاڑی میں بندہ ادھر سے گزر سکتا ہے سائیکل پہ بھی نہیں اور بائیک تو صرف گاڑیاں جو ہیں وہ ادھر سے جا سکتی ہیں وہ دیکھیں کہ جس طرح وہ سمندر میں مدو جزر آتا ہے وہ ہو رہا ہے اور دیکھیں خوشیاں ڈھوننے کے لئے کہیں دور نہیں جانا پڑتا ہے یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بوتل کے ساتھ کھیرہ تھا پھر رات ہو گئی اور اس کے بعد پھر بارش سٹارٹ اور اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی پھر اس کے بعد تیز بارش ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی بارش شروع ہوگی منز کہ کڑیاں پڑنے لگیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کڑیاں نا ان کو دیکھ کے بھی مجھے ایک شیئر یاد آگیا کہ ریم جھم ریم جھم برس رہی ہے یاد تمہاری کترہ کترہ کیونکہ کترہ کترہ ہی بارش برس رہی ہے جو تیز بارش تھی اس ٹائم میں روم میں تھی اور بچوں کا جو فرمائشی پروگرام تھا میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی اور ان کی فرمائش یہ تھی کہ آج ہم نے روٹی نہیں کھانی ہے آج آپ ہمیں پکوڑے اور فرائز بنا کے دیں اور ہوتا ہی ہوئے کہ ہم پاکستانیوں پہ نمازیں فرض ہو نہ ہوں لیکن رمضان میں جو پکوڑے ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں اور بارشوں میں جو پکوڑے ہیں اور وہ فرض ہو جاتے ہیں آج پھر میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے بچوں کی ذرا خواہش پوری کی جائے یہ میں نے بیسن جو تھا وہ اس کی لیٹی بنا آکے رکھی تھی اچھا کئی لوگ چمچ کے ساتھ ویڈیوز میں نا وہ بناتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں بیسن کو نا تو میرے سے چمچ کے ساتھ کبھی بھی مکس نہیں ہوتا ہے صحیح طریقے سے مجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہر کام کرنا جو ہے نا وہ زیادہ کنوینینٹ لگتا ہے اور مزا آتا ہے مجھے اللہ تعالی نے یہ ہاتھ جو ہیں وہ صرف نو پالش لگانے کے لیے اور سرکی پارڈر لگانے کے لیے نہیں دیئے ہیں ہاتھ سے کام کریں تو کچھ وہ جو ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی کھانے کے اندر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کام جی پھر ہمیشہ کی طرح میرے پاس پالک نہیں تھی اس وجہ سے نہیں تھی کہ باہر بہت زیادہ پانی تھا اور باہر جائے نہیں جا سکتا تھا وہی جو گھر میں پیاز آلو اور ہری مرچیں تھی ان کو میں نے اس میں ڈال لیا اور پھر اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ جی میتھی بھی گھر میں پڑے ہوئی ہے پھر میں نے اس کے اندر میتھی بھی ڈال لی اور جی یہ جو پکوڑے ہیں یہ کالے مو والی کڑائی میں میں نے سڑنے بلنے کے لیے چھوڑ دی ہیں یہ کڑائی جو ہے نا میرے پاس آکے نہیں اس نے مو کالا کیا یہ لوہار کے پاس سے یہ ایسے ہی آئی تھی پکوڑے بن رہے تھے اور جی شکر ہے کہ ابھی تک ہماری جو بتی ہے وہ گل نہیں ہوئی ہے کیونکہ پہلے جاری تھی آری تھی آری تھی جاری تھی یہ والا حساب ہو رہا تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے جو بارش کم ہوئی ہے تو بجلی بھی تھوڑی جو ہے نا وہ ٹیک گئی ہے تو میں نے اسے فائدہ اٹھایا میں نے کہا اتنی دیر میں میں اپنے کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لوں اور جی اس بیسن کے کچھوڑے میں ہاتھ مارتے مارتے مجھے اچانک سے یہ ایک مسٹر پیازو تھا وہ دستیاب ہوا جو کہ بہت ہی نکہ اور منہ تھا جو کہ میری چھوڑی کے نیچے آنے سے جو ہے نا وہ بچ گیا تھا تو اس کی جان بکشی ہو گئی تھی تو یہ پورے کا پورا اس کے اندر پڑا ہوا تھا پھر میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا میرا ہاتھ بھی بیسن والا ہے اس کو کیا کرنا ہے میں نے اس کو بیسن کے اندر ہی نا پکڑ کے زور سے دبا کے اس کو توڑ دیا تو توڑ کے پھر میں نے اس کو پکوڑوں میں ڈال دیا اور جی یہ آلو کاٹ کے رکھے ہوئے چھلکوں سمیت چھلکوں سمیت اس لیے ایک تو چھلکہ اتاننے میں ٹائم لگتا ہے دوسرا میرے بچے جو ہے نا وہ چھلکوں سے میت کھانا زیادہ پسند کرتے ہوں کہتے ہیں اس سے زیادہ کرنچی لگتی ہے اور یہ جو آنش ہے وہ میرے سے نراز تھی تو اس نے اس میں سے تھوڑے سے آلو نکال کے سائیڈ پر رکھ لیا کہتی میں نے اپنے فرائز جو ہے نا خود بنانے میں نے آپ کے ہاتھ کے نہیں کھانے ہے اور جی یہ کچھ پکوڑے جو ہیں وہ تل کے تیار ہو چکے ہیں اور وہ میں آپ کو پکوڑے دکھاتی ہوں یہ دو وہ پکوڑے ہیں جن کو لب برس کہا جاتا ہے جنہوں نے جینے مننے کی قسمیں جو ہیں وہ کٹھی کھائی ہوئی تھی یہ میں نے ان کو کڑائی میں بھی بڑا علیہ دا کرنے کی کوشش کی جو مجال ہے جو یہ ٹس سے مس ہوئے ہوں پھر میں نے ان کو باہر نکال دیا تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہے ان کو کٹھی کھایا جائے گا ان کو میں علیہ دا نہیں کرتی ہوں اور بچے انتظار کر رہے تھے یہ کچھ پکوڑے جو آخری پکوڑے تھے یہ وہ میں نے ڈالے ہوئے تھے اس کے بعد جو فرائز ہیں وہ ریڈی ہوں گے کیونکہ پکوڑے ریڈی ہوں گے تو اس کے بعد یہ اس کے اندر جائیں گے پکوڑوں اور فرائز کے بعد تیسرا جو ان کا فرمائشی تیر مجھے جو آ کے لگا نا وہ یہ تھا کہ ہمیں پاپڑ بنا کے دیں پھر میں ان کو پاپڑ بھی بنا کے دیئے اور یہ آنش نے اب رنگ برنگی پلیٹوں میں اپنے سارے کھانے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے اور انڈیپنڈنس ڈے کے چکر میں اس نے گرین اور وائٹ کلر کی بالز بھی رکھی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کھا دی ہوئی درڑوں کے ساتھ یہ جو ہے فرائز کھا رہی ہے اور میں اس کو زیادہ کرنچی نہیں بنا کر دیتی کیونکہ اس کی درڑیں جو ہیں وہ ساری کیڑوں نے کھا لی ہیں تو اس سے وہ زیادہ کھائی نہیں جاتی ہے تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اپنے کھا دے ہوئے ذرا اپنی دندیاں دکھاؤ تو یہ بھی پھر اپنی دندیاں دکھا رہی تھی اور اس کے بعد بچے اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ٹی وی پہ کچھ انجوائے کرتی ہوں کیونکہ ابھی ہماری بطی نہیں گئی تھی میں نیٹ فکس پہ ایک سیریز دیکھ رہی تھی فیاملی آورینٹ ایک سیریز تھی بہت اچھی تو میں نے کہا کہ میں اس کو انجوائے کرتی ہوں اور بچے جو ہیں اپنے اپنے موبائلز انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ فیل حال تو میرے سارے سیپے جو تھے وہ مک چکے تھے یہ کورین لینگویج میں ہے لیکن اس کو انگلیش میں ڈب کیا گیا ہے اور انگلیشیز کا سب ٹائٹل ہے تو پھر میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو بھی دکھایا جائے اور جی جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز شیئر بھی کیجئے گا اور جی اب آ گیا ہے میرا فیٹ برنر ڈرنک اس میں پتہ نہیں میری فیٹ کو سارنا ہے کہ نہیں سارنا بھرار میرا موں اور گلہ ضرور سار دیتا ہے کیونکہ میں نے اتنا گرم گرم اس کو پینا ہوتا ہے اور اس کے اندر میں نے سونف لائچی دارچینی اور پودینہ بھی ڈالا ہوتا ہے اور کبھی کبھال جھوٹا جھوٹا نیم بڑا بھی مل جائے تو میں وہ بھی ڈال لیتی ہوں اور جی دیکھیں کہ میں نے اپنے سوٹ کے ساتھ کتنا اس کو میچ کیا ہوا ہے ایسے تو میں چائے پی لیتی ہوں لیکن اس ٹائم اگر میں چائے پی لیتی تو مجھے رات بہت لیٹ تک نین نہیں آتی ہے اور نین نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے تارے گرنے اور میں چونکہ کمرے میں سوتی ہوں تو تارے مجھے نظر نہیں آنے تھے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اب یہی پی لیتی ہوں اور جی اسی چیز کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ